اسلام علیکم حضرت آپ کے بیان سے ایک سوال اٹھا ہمارے ہاں توہم پرستی تو تھی ہی لیکن شخصیت پرستی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ اگر مزار پہ جائیں اور جا کے وہاں پہ مراقبہ کیا جائے تو ہمارے ہاں عموماً اس چیز کو شخصیت پرستی بھی لیا جاتا ہے ان کے پروٹوکولز کے بارے میں اگر بیان کیا جائے کوئی آپ فرمائیں آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں پہ مرہوم کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے تو ہمارے ہاں یہ تعلیم بہت اس کا فکتان ہے تو اس کو کس طرح اجاگر کیا جائے شعور تو خیر ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے اتنا میرا ایک دوسرا سوال جو ہے جو بنیادی سوال ہے ہمارے ہاں خطبات میں اور بیانات میں عموماً تعلیمات تو دی جاتی ہیں اسلام کے بارے میں لیکن کوئی سائنٹیفک چیز نہیں بتائی جاتی خاص کر اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں مختلف روحانی علوم میں کافی تعلیمات دی جاتی ہیں سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں اس کی توجیحات ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا بہت فکتان ہے تو اس چیز کے بارے میں دو سوال ان کے بارے میں کچھ فرما دیجئے مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء چوئی صاحب آپ نے دون سوال بڑے اچھے کی ہیں خانقہ میں آپ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ہے تعاف فرمائے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ شخص پرستی تو جواب یہ ہے کہ اصل میں اسلام میں شخص پرستی ہی ہے یہ ایک بہت بڑا یہ مغربی نعرہ ہے یہ مغربی دنیا کا نعرہ ہے کہ جی شخص پرستی نہیں ہونی چاہیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے اصل دین کی روح سے دور کر دیا لوگوں نے یہ مغربی دنیا کا نعرہ ہے شخص پرستی ہی سے دین آتا ہے شخص پرستی ہی سے معاملہ آگے بڑھتا ہے تب ہی نبی ہر زمانے میں ایک نبی کہہ رہا ہوں اللہ ہر زمانے میں ایک نبی بھیجتا ہے ساری امت اسے ایک نبی سے جڑتی ہے اس سے بڑی شخص پرستی اور کیا ہوگی تو اس لئے شخص پرستی یہ اسلام کا نعرہ ہے اور شخص پرستی ہی سے دین پھیلتا ہے یہ انگریز نے اصل میں یہ ساندش کی کہ ہم لوگوں کے اندر یہ پھیلتے ہیں اور شخص پرستی ہے جی شخص پرستی یہ اس قسم کے جو لوگ جائے نا وہ لیکچر کا دین جو پھیلاتے ہیں لیکچر کا دین پھیلاتے ہیں یہ وہ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں پیر بنا لیا آپ نے یہ تو شخص پرستی ہے تو سو وٹ سو وٹ اور پھر مزید کی بات دنیا کے اندر شخص پرستی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی مجھے بتائیں وہاں شخص پرستی نہیں ہے اب پارلیمنٹ میں دو سو آدمی ہیں اب مشرع شروع ہوا ہان جی آپ کا کیا مشرع ہے میرا مشرع ہے کہ ہمیں وہ امریکہ کو اڑے دے دینے چاہیے ہان جی آپ جی امریکہ کو اڑے نہیں دینے چاہیے جی آپ جی امریکہ کو اڑے دینے چاہیے جی آپ کرتے 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 آخر آپ نے کہا اکثر لوگ تو امریکہ و قوڈے دینے والے ہیں اور اس کے بعد جو منوریٹی نہ دینے والے ہیں اکثر پر فیصلہ ہوگا اکثر فیصلہ ہونے کے بعد ہاں جی سپیکر صاحب ہاں جی بتائیے اب سپیکر صاحب نے انیلائز کیا اب حاکم وقت کی انسٹرکشن کے مطابق کرنے کے بعد جی اصل میں یہ سرکمٹنسیز ایسے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں لہٰذا امریکہ و قوڈے نہیں دیے جائیں گے مسئلہ تو ایک ہی بندے کا فیصلہ چلا ہے نا ایک ہی بندے کا چلا ہے نا اب بظاہر یہ دھوکہ ہے مغرب دنیا کے پانسو بندوں کا مشہ چلی ایک کیے جس نے فرس ٹائم بولا تو یہ شخص پرستی تو کیا ہے اس لئے مغرب دنیا بھی مانتی ہے اس بات کو کہ شخص پرستی کے باہر بات آگے چلی نہیں سکتی نہ دین کے دنیا کی لیکن چونکہ ہمارے ہاں چونکہ ایک شخص کو امام بنا لی امام ابو عنیفہ اب اس کا جو بھی تشریح دین کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے سیدھے پہنچ رہے ہیں کنفیوز نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ایک امام شافی کو پکڑ لیا وہ سیدھا منزل پہ پہنچ رہا ہے تب ہی تو نبی نے بھی کہا کہ اصحابی کا نجوم کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں بی آئی یہ مقدت ہے ہی تم احتت ہے ہی تم ام میں سے کسی ایک کو پکڑ لوگے وہ حداد پا جاؤ گے تو نبی نے بھی ایک کی بات کی ہے سارے صحابہ کو پکڑ کے آپ کیسے جائیں گے آپ کو ایک ہی پکڑنا ہے ٹھیک تو اس لیے تو گویا کہ دیکھو دنیا کے اندر کہنے کوئی کہتے ہیں کہ جی امریکہ پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا سین نے فیصلہ فیصلہ ایک ہی کرتا ہے لہٰذا اسی طریقے سے آپ عدالت میں چلے جائیں اب عدالت میں گواہ آگئے گواہوں نے گواہی دی دو وقیر آپس لڑنے کرنے کے بعد آقے فیصلہ ایک ججی کرتا ہے ایک ججی کرتا ہے تو جج کا فیصلہ شخص پرستی نہیں ہے حالانکہ دلائل دونوں کی سنے اس نے انہوں نے بھی گواہیاں دی انہوں نے بھی دی اب وہ خود بیٹھ کے انیلائز کر رہا ہے اس نے انیلائز کر کے فیصلہ کیا تو ایک شخص پرستی نہیں ہے یہ اسلام مسلمان لہذا ہمارے جو جدید پڑھے لکھے لوگ اس سے دھوکہ کہتے ہیں آج یہ تو شخص پرستی ہے بھئی ظالموں یہ تو مغرب تمہیں دیکھے تھے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے تمہیں اپنے دین سے کنفیوز کر دیا ہے کیونکہ تم ایک ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تشریف پر عمل کرتے تھے ایک ابو حنیفہ ایک امام ماننا یار یہ تو شخصی تقلید ہوگی شخص پرستی ہے یار یہ تو صحیح نہیں ہے ایک ولی کے مرید ہوگا ہے یار یہ تو شخص پرستی ہے تو شخص پرستی ہی سے دین آگے چلتا ہے اور آج شخص پرستی جو کے خلاف چونکہ کام ہوتا ہے اور شخص پرستی نہیں ہوتی صحیح طریقے سے تب ہی تو دین آگے نہیں پڑھ رہا لہذا یہ شخص پرستی بہت ضروری ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ جس شخصیت کا آپ دامن پکڑیں اس شخصیت کو آپ پہلے دیکھ لیں کہ وہ شخصیت کس کے اڈگری کی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے نبی نے فرما دیا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پہلے تو اچھی دیکھ لو دوست کس کو بنا رہے ہو جس کو تم نے پیرو مرشل بنانا ہے اس پیرو مرشل کو پہلے دیکھ لو اس کو انیلائز کرو یار یہ متبع سنت ہے دیندار آدمی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے یہ دنیا دار تو نہیں ہے فرادی تو نہیں ہے یہ انیلائز آپ پہلے کر لیں کرنے کے بعد جب آپ نے دامن پکڑ لیا اب آپ آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جائیں جیسے کہتا جائے عمل کرتے جائے منزل مل جائے تو پہلے انیلائز کرنے کا حکم ہے یہ نہیں کہ آپ نے بنا لیا بنانے کے بعد آپ اس کو قدم قدم پہ انیلائز کر رہے تو پھر آپ منزل پہ نہیں پہنچیں گے لہذا اس طریقے سے جب کریں گے تو انشاءاللہ دین آگے بڑھے گا تو اسلام میں ہی شخص پرستی بھائی اور اس پہ ہم بالکل confident ہو کے کہتے ہیں ہمیں کوئی hesitation نہیں ہاں جی شخص پرستی ہے دنیا میں ہی دنیا کا کوئی کام بغیر شخص پرستی کے چلی نہیں سکتا اگر کہیں چلتا ہے تو مجھے اس کی مثال دے ورنہ end میں جا کے آئے گا وہ ایک شخص پر ایک ہی شخصیت پر آئے گا جب ایک ہی اس پر آئے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر دھوکے میں آپ کے دین کو برباد کرنے کے لیے چیزے کی جا رہی ہیں دوسرا سوال کیا ہے scientific تعلیم کی وجہ دی جاتی ہے دوسرا سوال یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں scientific تعلیم اچھا سوال آپ نے کیا پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں science کی کوئی حیثیت نہیں ہے science تو بیچاری آج پیدا ہوئی ہے اسلام تو کب سے چلا رہا ہے آدم کے زمانے سے اور science جو ہے یہ تو مسلمان science دانوں نے science کو پیدا کیا ہے science کو وجود اب ملا ہے جب فرابی آیا البیرونی آیا الجابیر آیا یہ سارے مسلمان science دان کیونکہ science جو ہے یہ اسلام کے بعد آئی ہے اسلام سے پہلے نہیں آئی اسلام سے پہلے science نہیں تھی اس لئے میں جو ہے ایڈمبرہ کے اندر ایک جگہ گلاسکو میں میں نے خطاب کیا تو وہاں پر مجھے ایک عیسائی پادری ملا قلبہ گجرہ والا کا تھا کہنے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے میں نے کہا کیا مطلب میں نے کہا انہوں نے اپنے مملوک و مالک کی پہچان دیا ہے کہ بندے کو بتایا تیرا خدا وہ ہے جس نے تجھے بیجا ہے پیدا کیا یہ دی پہچان دی نہیں نہیں میں science کی بات کر رہا ہوں کہ کیا مطلب کہا جی عیسائیوں نے یہودیوں نے دنیا کا ہوائی جاز دیا کاریں دیں موٹریں دیں سیل فون دیے اور ٹیلی فون دیے یہ الیکٹرک دی ریڈیو دیا تو یہ عیسائیوں یہودی یہ ترہا کچھ دیا میں کہا اچھا ماشاء اللہ میں کہے عیسائیوں یہودیوں نے کہا جی عیسائیوں یہودیوں نے دیا اب ہوائی جاز جو ہے یہ دو بھائیوں نے بنایا یہ جناب وہ فورڈ کمپنین امریکہ میں میں کہا اسلام سے پہلے کے بعد جی پہلے اور عیسائی دنیا میں کب آئے پہلے کے بعد کہ جی اسلام سے پہلے میں کہا یہ بتاؤ جب دنیا میں یہودی یہودی تھے اور بلکہ یہودیوں عیسائیوں کے تو تقریبا جو ہے کتنے ہزاروں نبی آئے یعنی مزید کی بات بتاؤں دس نبی دس نبی ہٹا کے باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے اور یہودیت کا ڈنکا پوری دنیا میں تھا میں کہہ جب پوری دنیا میں یہودیت کا ڈنکا تھا یہودیوں نے اس وقت ہوا اجاز اجاز کیوں نہیں کیا اس کا جواب دے اس وقت سیل فون اجاز کیوں نہیں کیا اس وقت الیکٹرک اجاز کیوں نہیں کی اس وقت ریڈیو اجاز کیوں نہیں کیا پھر عیسائیوں کا دور آیا عیسائی طاقت سپر وار روم کی طاقت روم کی طاقت عیسائیوں کی سپر پاور پوری دنیا میں ڈنکا میں کہا اس وقت دنیا نے ہوا ایجاد ایجاد کیوں نہیں کیا اس وقت کار ایجاد کیوں نہیں کی بتاؤ یہ کیا بات اسلام آنے کے بعد پیغمبر اسلام دنیا میں آنے کے بعد آپ ہوا ایجاد بھی ایجاد کر رہے ہیں آپ سیل فون بھی ایجاد کر رہے ہیں آپ ویرلیس بھی ایجاد کر رہے ہیں یار یہ بات کیا ہے جب اپنا دور تھا کیا کچھ نہیں دوسرے کے دور میں آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کہیں سرقہ ہوا چوری ہوئی ہے لگتا چوری ہوئی ہے اور وہ سوچ میں پڑ گیا تو میں نے کہا اس کا جواب دے کہا کہ نہیں یہ تو میں نے فرس ٹائم سوال سنا ہے میں اپنے بڑے بیشپ سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گا اور آج بخص تیس سال ہو گئے نائنٹی فائیو کی بات تھی شاید آج تک جواب نہیں آیا آپ یہاں بھی کسی گھرے سے پوچھ لیں کہ یار ایک بات بتاؤ تو مسلمانوں کی پیشے لگے رہتے ہو اسلام کی پیشے لگے رہتے ہو یار یہ بتاؤ جب تمہارا اپنا دور تھا تو اس وقت یہ فورڈ والوں نے بھائی جیس کیوں نہیں بنایا رومیوں کا دور تھا عیسائی عیسائی دنیا اس وقت کیوں نہیں یہ سیل فون بنا اس کا مطلب ہے یہ اسلام نے کوئی دیا ہے پھر اس کا مطلب ہے وہ یہی دیا سائنس سائنس اسلام نے دیا دنیا کو کیونکہ سائنس کا معنی ہوتا ہے یہ اصل میں فرنچ لفظ ہے سائنس کا معنی کھوچ کرید کرنا تحقیق کرنا کسی چیز کی اندر ڈیپ جانا اس کو سائنس بولتے ہیں تو اسلام نے اصل میں یہ آپ کو خوبی دی کہ پتھر کے بتوں کو پوجھنے والے کو یہ کہا بھئی یہ پتھر پوجھو نہیں اس کے اندر ڈیپ اس کی ریسرچ کرو یہ پتھر کے حقائق ہے کیا وہ پتھر کے فوائد و نقصان احد کیا یہ مٹی جو ہے یہ جو درخت کو پوجھا پاٹ کر رہے ہو یہ درخت کی لکڑی کے اندر ریسرچ کرو اس کے اندر کیا کیا فوائد نکلیں گے اسلام نے جب یہ تھنکنگ دی تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر الجابیر پیدا ہوا جابیر میں حیان ہوا ہے جیسے الجبرہ لکھا میتیمیٹکس اور میتیمیٹکس کے بغیر آپ کا حوائدہ نہیں اڑتا تو اس کا موجود کون ہے سائنس کو بنانے والا الجابیر الفارابی البحرونی سارے اور بولی سے آج بھی میڈیکل سائنس جتنی بولی سینہ نے بنائی ہے تو وہی سارا تو یہ سارا کا سارا یہ آپ کو پتا ہے کہ جب دوسری جنگیں عظیم ہوئی اور پھر یہ کہ غرناطہ کے اندر جو ہے یہ عیسائیوں کی سلیپے جنگیں ہوئیں مسلمانوں کے کتب خانے چوری کیے اور ان کی ٹرانسیشن کر کر کے اپنے گھر سے چیزیں پیدا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے چوری ہوئی ہے یہ سرقہ ہے چوری ہے اس لئے آپ کسی کو دھوکے میں نہ رہے تو سائنس تو بعد میں آئی پہلے نہیں ہے ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات آج جو دنیا کر رہی ہے تو دس سال کے بعد پتا چلتا نہیں یار ڈارون کا نظریہ تو غلط ہے آج تک ڈارون کو مانتے تھے ڈارون کا نظریہ صحیح ہے آپ کہتے ہیں ڈارون کا نظریہ تھیوری غلط کتنی تھیوریز ہیں غلط ہو رہی ہیں اس لئے اس لئے ایک عالم دین اور ایک محقی جب تقریر کرتا ہے وہ قرآن سنت کو بیس بناتا ہے جو قیامت تا غلط ہونے والی نہیں ہے وہ سائنس کو بیس نہیں بناتا اپنی گفتگو کی ہاں بسوں کا سپورٹنگ دلیل کے طور پر سپورٹر بنا دیتا ہے کہ بیس نہیں بناتا کیوں اس کو پتہ نہیں کہ اگلے دس سال میں غلط ثابت ہو گئی میری تقریر سال ہی نیچے اس سے بہتر ہے میں قرآن کی آیت پیش کروں بہتر ہے نبی کی بات کروں اس لئے وہ سائنٹیفیکلی چیزیں بیان نہیں کرتا لیکن اگر کبھی کرتا ہے قرآن کی آیت دیتا ہے نبی کی حدیث دیتا ہے اس کی سپورٹنگ میں اگر ایک بات آ رہی ہے وہ سپورٹنگ میں وہ سائنس کی سائنٹیفیکلی چیز بھی بیان کر دے گا کر دے گا تاکہ پتہ چلے کہ اگر یہ کل کو غلط بھی ثابت ہوئی تو سپورٹنگ ہے بیس تو نہیں ہے بیسک دلیل تو ہماری قرآن سنت ہے لہذا اس کے مدار بھی ہم چل رہے ہیں اس وجہ سے ہمارے جو علماء یا ہمارے ہندو پاک کے اندر وہ زیادہ اہمی سائنس کی تحقیقات کو نہیں دیتے ہیں کیوں کہ آج تک کا تجربہ یہ ہے کہ سائنس کی تحقیقات روز غلط ہو رہی ہے اب ایک زمانہ تھا کہتے ہیں انڈا نہیں کھانا انڈا کھائیں گے تو آپ کی رنگیں بند ہو جائیں گی اور ایسی تصویر بناتے ہیں کہ دل سارا پیلا ہوا ہے زردی کی طرح وہ زردی دیکھو پرے کرو بھائی وہ دل لہمیں بند ہو جانا انڈا چھڑتا اور آج کہتے ہیں انڈا کھانا ضروری ہے دو انڈے کھاؤ ورنہ بندے نہیں رہو گی دوسری یہ علات آگیا نا ڈاکٹر کہتے ہیں انڈا کھاؤ پر کہتے ہیں دیسی کھاؤ فارمی نہ کھاؤ اب پھر وہیں آگئے ایک زمانہ تھا دیسی گی پر کیا کچھ نہیں ہوا دیسی گی بند کر دو اوہ دیسی گی وہ اندر جم گیا بھائی آپ کا رق بند ہو گئی ہارٹ ٹیک ہو گیا اور اس کا ڈالٹا پیدا کر دیا اور مصوری آئل پیدا کر دیئے اور خوب بزنس بنایا دبا کے بزنس بنا اب یہ سوشل میڈیا سے تحقیقت عام ہوگی گھر گھر اب آج ڈاکٹر کہتے ہیں دیسی گی کھاؤ کہتے ہیں دیسی گی واہ گھی ہے جو اندر جمتا نہیں ہے آئل جم جاتا ہے باقی ڈالڈا جم جاتا ہے دیسی گی نہیں جمتا پر جتنا کھاؤ اب یہ کیا تماشا بھائی تو اس لیے جو ہے وہ اس کو وہ لیتے نہیں بیس نہیں بناتے ہاں کبھی سپورٹنگ ہو تو بیان کر دیتے ہیں وہ مجمع کے ذوق کو دیکھ کے لیکن اصل وہ قرآن سنت جو ہمیں جو علم وحی ہے اور علم وحی میں کسی قسم کا کوئی فالٹ کا اندیشہ نہیں ہے لہذا آپ ایک مضبوط سٹینڈ پہ اور نبی نے بھی اپنے زمانے میں یہ کیا نبی اپنے وحی کی سٹینڈ پہ کھڑا ہوتا تھا انہوں نے سینٹیفک کوئی دلیلیں نہیں دی انہوں نے بس اپنے اللہ نے کہہ دیا بس کرو دیسیٹ اب اس کے پیچھے کیا راز ہیں وہ سب اللہ کو پتہ ہیں لہذا اس انداز سے جب واز کیا جاتا ہے تو بھی منزل مخصوص سے بٹکتا نہیں ہے اس لئے علم وحی کرام اس انداز سے بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر